آپ اپنے تبسم ٹاکیز کو ضرور کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا اداب نمشکار میں ہوں آپ کی اپنی تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں تبسم ٹاکیز دوستو آج جس ٹاک مو سیرن کی میں بات کر رہی ہوں وہ کہتی تھی کہ میں بہت چھوٹی سی تھی تو پتہ کا سایہ سر سے اڑ گیا شادی نہیں ہوئی اس لیے پتی کا اور بچوں کا سکھ بھی نہیں دیکھا لیکن میرے بھائی میرے بھائی بہت اچھے ہیں جنہوں نے زندگی بھر راکھی کے بندھن کو نبھایا اور وہ تھی بھولی بھالی پیاری سی ننڈا ننڈا نے اپنا فلمی سفر شروع کیا تھا بحث یہ چائل آرٹسٹ ان کے پتہ کا نام تھا ماسٹر ونائک دامودر کرناٹکی اور وہ اپنے وقت کے بہت مشہور ایکٹر اور ڈیریکٹر تھے لیکن افسوس کہ 1947 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور پورے گھر کی ذمہ داری ننڈا کے کندھوں پہ آ گئی ننڈا نے اپنے دور کے سب بڑے بڑے ٹاپ موسٹ ہیروز کے ساتھ کام کیا لیکن ان کے رومانس کے چرچیں کبھی بھی کسی بھی ہیرو کے ساتھ سننے میں نہیں آئے ایسے سپنوں کو کوئی محل بناو میرے پہ گھر پہ بھی میں تم کو کہاں بساؤں سینے میں جھڑکن ہے باہوں میں گنگن ہے گانوں میں بالی ہے موٹوں پہ لالی ہے ننڈا بھرپور لگن کے ساتھ فلموں میں کام کرتی رہی اور اپنے ذمہ داری نبھاتی رہی لیکن ان کا اکیلا پن اور تنہائی ان کے بھائی بہنوں سے برتاش نہیں ہوئی اس لیے ان کے اسرار پر ننڈا نے منگنے کر لی مشہور پروڈیوسر ڈریکٹر ڈرائٹر من مہنڈی سائی کے ساتھ لیکن افسوس کہ شادی پھر بھی نہیں ہو سکی کیونکہ شادی سے پہلے من مہنڈی سائی یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور نمدہ بلکل ٹوٹ گئی ننڈا کے ساتھ میری بڑی گہری دوستی تھی میں نے ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا اور خاص طور پر دو فلموں میں تو انہوں نے میری بھاوی کا رول کیا تھا ایک فلم کا نام تھا محبت اس کو کہتے ہیں اور دوسری تھی ادھیکار دوسری تھی بہت بیا ہے زیادہ موسیم اسے بول نہیں کہتی کیا نیپک نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اوہ نو تمہیں پسند ہے وہ دیکھو بھابی سے کبھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے آخر بابو جی کو میں ہی راضے کروں گی بھابی فلموں میں نندہ نے لگ بھگ 35 سالوں تک کام کیا بچپن میں بھی کیا جوانی میں بھی اور عمر بڑھنے کے بعد بھی لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھی خوش نہیں تھی نندہ سبح کا ناشتہ ہمیشہ اپنے لیے خود بناتی تھی 25 مارچ سن 2014 میں وہ سبح اٹھی بہت خوش تھی اور کچن میں گئی اپنا ناشتہ بنانے کے لیے اچانک انہیں ہارٹ ٹیک آ گیا اور وہ گر پڑی اکیلی تھی کوئی اٹھانے والا نہیں تھا ایسی گریں ہیں کہ پھر نہیں اٹھ پائیں نندہ یہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی آج ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن جب تک یہ دنیا رہے گی ان کے فینس ان کے چاہنے والے انہیں کبھی نہیں بھول پائیں گے ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے تو دوستو یہ تھی نندہ کی کہانی ایسی باتیں بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی آپ بس دیکھتے رہیے تبسم ٹاکیز اور کرتے رہیے سبسکرائب موسیقی 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 موسیقی